الحمد للہ رب العالمين وصلاة و سلام علی رحمت للعالمين سیدنا و نبینا و قائدنا محمد و علی آلہ و صحبہ و من والاہ ملعب الدین قال اللہ عز و جل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و فی ذالک فل یتنافس المتنافسون معزز سامین واجب لیترہ مزرگو پیارے بچو آپ سبیکم میرا اسلام تحیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان میں کیے جانے والے اعمال معزز سامین ماہ رمضان نیکیوں کا موسم میں بہار ہے جہاں ہم روزوں کی ترابع کی اور دیگر عبادات کی پابندی کرتے ہیں وہیں ہمیں یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ حتی الامکان حتی المقدور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال ہم کریں سنانچہ معزز سامین رمضان کا مہینہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والا مہینہ ہے کون زیادہ عمل کریں گے ان کو زیادہ ثواب ملے گا تو اس زمن میں کچھ اعمال کو جو ہم کر سکتے ہیں آپ حضرات کے حوالے کرنے کے میں کوشش کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے معزز سامین سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی توحید کی حفاظت کریں اور شرک سے اپنے آپ کو پورے طریقے سے بچائیں کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی بھی عبادت اللہ سبحانہ وتعالی قبول نہیں فرمائیں گے امام صاحب نے جیسا کہ کہا کہ خالص شرک اور خالص توحید ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے جیسا کہ دن و رات ایک نہیں ہو سکتے اسی طرقے سے شرک اور توحید ایک دل میں مرد مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے سنانچہ معزز سامین سب سے پہلے رمضان میں ہمیں فکر ہونے چاہیے ہمارے ایمان کی ہمارے عقیدے کی اور ہمارے توحید کی اور اپنے آپ کو شرکیات سے بدیات سے جو ہے ہمیں بچانا چاہیے اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے جو فرائض ہیں ان فرائض کا احتمام ہمیں کرنا چاہیے نماز ہو روزہ ہو زکاة ہو دیگر عبادات ہو جو فرائض کے نیچے آتے ہیں حکم میں آتے ہیں ان سارے فرائض کو ہمیں بجا لانا بہت ضروری ہے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کونسا ہے وہ عمل ہے جو اللہ نے فرض کیا اس کے بعد نوافل ہے تنانچہ سب سے پہلے ہمیں فرج کو جو ہے اولویت دینا چاہیے اس کے بعد ہی دیگر عامال اور اسی طریقے سے رمضان میں کیے جانے والے عامال میں ہمیں سہری دیر سے کرنی چاہیے اور افطار جلدی کرنا چاہیے وقت ہونے پر وقت ہونے پر افطار جلدی کرنا چاہیے اور سہری دیر سے جو ہے ہمیں کرنی چاہیے اور اسی طریقے سے معزد سامین جو سنن رواتب ہیں جو سنت معقدہ جس کو ہم کہتے ہیں دن و رات میں جو بارہ رکعت ہیں سنن رواتب اس کا احتمام ضرور ہونا چاہیے دیگر مہینوں میں ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے سنانچہ ہمیں چاہیے کہ فرائز کے ساتھ سنن رواتب اس کو کہتے ہیں جو فرض نمازوں سے جڑے ہوئے ہیں جو کہ بارہ رکعتا ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت میں گھر کا وعدہ کیا ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت میں گھر کا وعدہ کیا ہے اس کا احتمام ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے صلات الدحہ جس کو ہم اشراف کی نماز کہتے ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہے قرآن کی تلاوت کر رہے ذکراتکار میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورت تلو ہو گیا اس کے بعد دو رکعہ نماز اس نے پڑھ لی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حج و عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا اس کو حج و عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا چنانچہ صلاة الدوحہ یہ بہت ہی اہم نماز ہے اور اسی طریقے سے معذر سامعین جہاں ہم زکاة دیتے ہیں وہیں ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ ہم کریں کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آندھی سے بڑھ کر تیز آندھی سے بڑھ کر صدقہ و خیرات رمضان کے مہنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور آپ کو جان لینا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے اور بیماروں کو شفا صدقی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتے ہیں سنانچہ اس کا بھی ہتمام ہونا چاہیے اور ساتھی معزز سامین تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا تسبیح سبحان اللہ کہنا تحمید الحمدللہ کہنا تکبیر اللہ اکبر کہنا اور حوق اللہ جس کو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ایک ہی اس میں آپ اس کو ملا کر اگر آپ کہتے رہیں گے یہ بہت ہی بہترین عمل ہوگا کیونکہ روزہ رکھنے والوں میں جہاد کرنے والوں میں دیگر حج کرنے والوں میں جب نبیر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہتر کون ہوں گے تو اس وقت ہر ایک کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ایک ہی تھا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے وَالزَّاکِرِينَ اللَّهَ كَتِيرًا وَالزَّاکِرَاتِ سُنَانچے ہمیں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہنا چاہیے اور اسی طریقے سے معذر صامعین استغفار کا احتمام ہونا چاہیے دعاوں کا مہینہ بھی رمضان کا مہینہ ہے دعاوں کا احتمام ہمیں کرنا چاہیے اور استغفار مغفرت کا مہینہ بھی چونکہ رمضان ہے استغفار کا احتمام بھی ہمیں کرنا چاہیے چنانچہ صلف سالحین سے جو بات منقول ہے وہ یہ آج ہمارا استغفار ایسا ہے کہ اس سے توبہ کرنا ضروری یعنی کوئی جو ہے اخلاص نہیں پایا جا رہا ہے ایسے ہی ہم استغفراللہ پڑھ لے رہے ہیں دلی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں دلی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف ہم رجوع نہیں کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ معزد سامعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہئے زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیسا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر دس بار رحمتیں نازل فرماتا ہے ایک بار درود کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالی دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیستا ہے تو دس نیکیاں اس کے خاتے میں لکھی جائیں گی اور دس دوہ گناہ ماف ہوں گے اور جنت کے دس درجات جو ہے اس کے بلند ہو گئے یعنی ایک بار درود بھیجنے کے کتنے فوائد ہیں اور ہم سب کو معلوم ہے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم سب پر کتنا ہے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لے ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن ہیں چنانچہ معذفہ سامین درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا مطالعہ ہونا چاہئے حدیثوں کا اگر مطالعہ کرنے نہیں ہے تا سننا چاہیے اور حدیثوں کو یاد کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے چنانچہ معذر سامین چالیس حدیث حفظ کرنے کا رواد جو ہے اسلاف میں راہا ہے چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چالیس حدیث یاد کریں جو کہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے معذر سامین والدین کے ساتھ ہمیں بلکل بہترین معاملہ کرنا چاہیے ان کی خدمت کرنی چاہیے اور رشداروں کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے والدین کے جو دوست و احباب ہیں ان کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے مہمانوں کی عزت ہونی چاہیے اور ہمارے جو پڑوس ہیں ان کے ساتھ ہمارا معاملہ بہتر ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم سلام کو پھیلانے والے بنے اور کھانا کھلانے والے بنے اور لوگوں سے اچھی بات کرنے والے بنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ سبی کو معلوم ہے کہ تم سلام کو عام کرو اور کھانا کھانا کھلاو اور جب لوگ سو رہے ہوں تم اٹھ کر نماز پڑھو اور رشتہ داری کو مضبوط کرو اگر یہ چار عامل تم نے کر لیے تو تمہارے رب کے جنت میں امن و امان کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ گے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اسی کے ساتھ معذر سامین صبح شام کے اذکار کا احتمام بھی ہونا چاہیے سونے کے جو اذکار ہیں اس کا احتمام ہونا چاہیے اور عضو کے ساتھ سونے کی کوشش کرنی چاہیے اور عمضان کے مہینے میں جہاں تک ہو سکے دو چیزوں کا احتمام بہت ضروری ہے ایک مسواق ہے دوسرا خوشبو ہے چنانچہ معذر سامین مسواق موہ کے بدبو کو دور کرتا ہے اور خوشبو جسم کی بدبو کو دور کرتا ہے چنانچہ اس کا احتمام بھی ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے معذر سامین روزے سے ہیں اس کا معنی یہی نہیں کہ ہم سوکے سوکے رہیں بلکہ ہمیشہ ہمیں مسکراتے رہنا چاہیے کیونکہ مسکرانا بھی اپنے بھائی کے لیے یقیناً یہ بھی صدقہ ہے اس کے ساتھ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی کائنات ہے مخلوقات ہیں کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں اس کے تعلق سے آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا خوب اس کو پیدا فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کتنی جو ہے بڑی ہے اس کا بھی جو ہے ہمیں فکر کرنا چاہیے اور اتنی طریقے سے معترم سامین راستے میں پڑی بھی کوئی بھی جو ہے تکلیف دیکھ چیز ہمیں نظر آتی ہے اس کو نکال کر پھیک دینا چاہیے سنانچہ معذر سامین افطار کے دوران جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ کہ افطار تو الحمدلہ کر لیتے ہیں لیکن اپنا کھایا ہوا اپنا استعمال کی ہوا گلاس یا کوئی بھی چیز آدمی وہاں سے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ سمجھتا ہے کہ وہاں کام کرنے والے ہیں وہ لوگ وہ سارا کام کر لیں گے ٹھیک ہے ضرور وہ لوگ کر لیں گے صاف کر لیں گے مجبورا لیکن اگر ہم اپنی چیز کو وہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے تو یقیناً وہ بھی تو ہمار مسلمان بھائی ہے وہ بھی تو روزے سے ہے تو اس پر کچھ بوجھ ہم کم کم کریں گے اور اس کا سواب ہمیں ضرور ملے گا اور اسی طریقے سے معذر سامین یاد رکھیں کہ نرمی کو اپنانا بہت ضروری ہے کیونکہ نرمی میں خیر ہے شدت میں خیر نہیں ہے غصے کو جو ہے آپ خوابوں میں رکھیں اور اسی طریقے سے کسی سے بھی وعدہ کریں وعدہ پورا کرنے کی کوشش کریں نصیحت کرتے رہیں اور جو انپڑ ہیں یا دین کے امور نہیں جانتے ان کو دین کے امور سکانے کی کوشش کریں معروف کا حکم دیں اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے روکیں مظلوم کی مدد کریں یتیموں کی کفالت کریں اور جو بیوہ مساکین ہیں ان کی بھی کفالت کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس کی فضیلت آپ کو معلوم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نظروں کو نیچے نیچے کریں اور بھائیوں کو وقتاً فوقتاً جا کر ان سے ملاقات کریں اور خبرستان کی زیارت کریں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں جنازے کی نماز ہے تو اس میں شریک ہوں اور کوئی اگر کسی کو مصیبت لائق ہے جا کر اس کو دلاسہ دینے کی بھی کوشش کریں کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کریں کوئی بھائی اگر آپ کو دعوت دیتا ہے افتار کی دعوت کوئی بھی دعوت اس کی دعوت کو آپ خبول فرمائیں اور اسی طریقے سے ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے لئے آپ انتظار کریں علماء کی خطر کریں اور بڑوں کا عدب کریں اور جو بھی شک و شباہت ہیں اس کو جو ہے اس کا رد کریں اور سنتوں کو عام کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کی عادت ڈالیں اور اگر کوئی محتاج ہے اس کو قرض دیں کوئی محتاج ہے اس کو قرض دیں اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اسی طریقے سے قرض دار قرض عدا نہیں کرتا اس کو محلت دیں اگر پھر بھی وہ عدا نہیں کر سکتا اللہ کے لئے اس کو ماف کر دیں یا اللہ پر قرض ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بہترین انداز میں لوٹائیں گے اور اسی طریقے سے محترم سامائین ہمیں اچھی سفارش کرنی چاہیے اور آپس میں جو لیندین ہوتا ہے اس میں ہمیں افو درگزری کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے درمیے اصلاح کرنی چاہیے اور اچھے لوگوں کی صحبت کرنی چاہیے ہماری جو دولت ہے اللہ نے نوازا ہے تو وقف کرنی چاہیے ایسا تھوڑا بہت صدقہ نہیں بلکہ وقف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسی طریقے رمضان میں عمرہ کرنے کی کوشش کریں نبیر حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جو عمرہ کرتا ہے گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا اور مسلمان کی زندگی میں مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنے کی کوشش کریں اور اسی طریقے سے ایک دو تیزوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ کہ محترم سامائن یاد رکھیں کہ صلاة الاستخارہ کا احتمام بھی ہمیں ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے ہمیں صرف ہمارے اپنے لئے استغفاء نہیں بلکہ اپنے جو بھائی ہیں ان بھائیوں کے لئے بھی استغفاء کرنا چاہیے اور ہمیں زیادہ تر رمضان کے مہینے میں یہ دعا کا آپ ورد کرتے رہیں اللہمہ انکا عفوون تحب العفو فعفوانی یہ دعا کا ورد زیادہ کرتے رہیں اس طریقے سے جو عامال مختصر طریقے سے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی ڈیر سارے عامال ہیں ان کو جانیں اور ان کو کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہوگا ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے نجات کے لئے کافی ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کہنے اور سننے سے بڑھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وزاکم اللہ خیرن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ